السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ علمائین وعلى جمع من تبعہم بحسان علیہ ومدین اما بعد معزز ومحترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو جو بھی انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ نیکیوں کو بہت محبوب رکھتا ہے اور یہ دنیا کی زندگی اللہ نے نیکیوں کا زخیرہ کرنے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کیلئے عطا کی ہے جس کی نیکیاں جتنی زیادہ ہوں گی قیامت کے دن اس کے اتنے زیادہ درجات اس کو ملیں گے ایک ایسی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اگر ہم اس دعا کے موقع پر اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں دس لاکھ نیکی آتا فرمائے گا ہمارے دس لاکھ گناہوں کو مٹا دے گا اور ہمارے دس لاکھ درجات بلند فرما دے گا سنن تنمیزی کی 3428 نمبر کی روایت ہے راوی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں انہوں نے بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کے نام اعمال میں دس لاکھ نیکیاں لکھ دے گا اس کے دس لاکھ گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے دس لاکھ درجات بلند فرما دے گا آپ غور کیجئے کتنی چھوٹی سی دعا ہے اور سواب کتنا بڑا ہے اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین کی تحلیل اور تکبیر کا تذکرہ ہے اللہ تعالی کی قدرت کا تذکرہ ہے اللہ تعالی کے ہمیشہ زندہ رہنے کا تذکرہ ہے آئیے اس دعا کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے وحدہ لا شریک له اللہ رب العالمین اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے لہو الملک ولہو الحمد ہر طرح کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے ہر طرح کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے یحی و یمید وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وہو حی لا یموت اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی بیدہ الخیر ہر طرح کی بھلائی اللہی کے ہاتھ میں ہے وہو علا کل شئی قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالی ہمیں اس دعا کو بازار میں داخل ہوتے وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کتنی بڑی فضیلت ہے یہ دعا اگر ہم پڑھیں گے بازار میں داخل ہوتے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد یحی و یمید وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علا کل شئی قدیر تو اللہ تعالی ہمارے نام عمال میں دس لاکھ نیکی آنگ لکھ دے گا دس لاکھ گناہوں کو نام عمال سے مٹا دے گا اور دس لاکھ درجات کو بلند فرما دے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی دعا ہے مختصر سی دعا ہے اتنا بڑا ثواب کیوں اللہ نے رکھا ہے اس لیے رکھا ہے کہ انسان جیسے ہی بازار میں داخل ہوتا ہے بازار کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے اس کی دل فریبیوں میں گم ہو جاتا ہے بازار گناہ کی جگہ ہے بازار بے حیائی کی جگہ ہے بازار میں بہت سارے لوگ چونیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں تو ہر آدمی کو اس بات کی توفیق نہیں ہو پاتی ہے کہ وہ بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑے آدمی بازار میں داخل ہونے کے لیے جب گھر سے نکلے تو عزم کر کے نکلے وہ اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں دعا پڑھنے کی توفیق ادا فرما کیونکہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ بازار میں داخل ہوتے وقت وہ دعا پڑے مسجد میں اللہ کا ذکر کرنا آسان ہے مسجد میں قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہے لیکن بازار میں داخل ہوتے وقت اس دعا کا پڑھنا آسان نہیں ہے اس لئے ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روح زمین پر سب سے اچھی جگہیں اللہ کی مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہیں بازار اور محکیٹ ہیں کیونکہ وہاں پہ گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے ایک دوسری کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں بہہیائی کا بہت سارا مظاہرہ ہوتا ہے بہت ساری بہہیائی کی اور گناہ کی باتیں کی جاتی ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دعا کو ہم یاد کر لیں اور جب بھی بازار میں داخل ہوں اس دعا کو پڑھ لیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس دعا کے دریہ دس لاکھ نیکیاں بھی عطا فرمائے گا ہمارے دس لاکھ گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور دس لاکھ درجات کو بھی بلند فرما دے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں چھوٹی بڑی ہر ترے کی نیکیوں کو کرنے کی توفیق ادا فرما اور چھوٹی بڑی ہر ترے کی گناہوں سے بھجنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما امین وصل اللہ علیہ نبی القریم السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن